بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو بائی کیچن اور آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبدس مزیدار قسم کا چکن بوٹی پیزا وہ بھی ہوم میڈ اور بریڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے پین میں میں نے دو چمز چوری ڈالیا اور تقریباً اس میں میں نے ڈال دیا بغیر ہڈی کے چکن تقریباً دو سو گراموں ڈال دیا ساتھی ایک چوب پیاس اور دو چمز ڈال دیا اچھا ساتھ ہم سب کو بھون لیں گے اور ساتھ اس میں اندر میں نے ڈال نمک اور آدھا چائے چمز میں نے اس میں میرز اور ایک چودھائی چمز میں نے کالی میرز اور گرام مسالے اس کے اندر دیا اور ایک چمز بھڑھ کے زیرہ ڈال دیا سب کو اچھا سے ہم لوگوں نے بھون لینا ہے اور چولے کا جو فلیم ہے ہم لوگوں نے بلکل سلو رکھنا ہے اور ساتھ ہی ایک کپ بھڑھ کے دہیں ڈال دیا اچھے سے مسالے کو ہم لوگ بھون لیں گے چکن کو اس میں پانی بلکل نہیں ڈال لیں گے یہ دہیں کے مکسر میں ہی ہم لوگ چکن کو ریڈی کر لیں گے ماشاءاللہ یہ پورے سات منٹ ہو چکے تھے مجھے چکن کو پکاتے ہوئے اور یہ دیکھیں بلکل یہ ڈرائے ہو چکے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو سب ونگ کرنے کے لیے یہ میں نے بیٹا بریٹ لی ہے اس کی پی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور ساتھ ہی میں نے لی ہے ٹوماتو کیچو اور اس میں مدل مکس کر دی کہ میں نے پیزا سوس اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اچھے سے اس کو ہم لوگوں نے اس کی لیئر لگا لینی ہے اور جو میں نے ابھی چکن بوٹی مسالہ ریڈی کیا تھا وہ ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے جیسے آپ چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کریں اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے اب کیا کرنا ہے چکن کو سارا ہم لوگوں نے پھلا لینا ہے برڈ پر اور ساتھی اب ہمیں سکوپر ڈالوں گی مشروب اور یہ مشروب تقریباً فول ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر دو چیز کو ایٹ کر رہی ہوں مزیلا چیز اور چیز دونر چیز کو ہم لوگوں نے پیزے پر مکس کر کر ڈالنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیزا بہت یمی بنتا ہے اور دوسرا اس میں بہت زیادہ جو فلیورنگ اور لچک آتی ہے وہ ہو جاتی ہے چڈر چیزوں مزیلا سے اور ساتھ ہی میں نے پوٹی ہوئی لال مرش دردڑا کی اوپر دال دی ہے چھٹکی بھڑ کر اور اس کو بیک کر لیں گے تک ایبن پانچ منٹ کے لیے یہ پانچ منٹ ہو چکے تھے اور کتنا زبرز تیس تھی بزار سے بھی زیادہ مزے کا پیزا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب کیا کریں گے آپ اس کو کٹنگ کریں گے اور یمی سا مزے کا پیزا جھٹ پر سے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ سب کو یہ میری سیمپل سے پیزے کی ریسی پی اچھی لگے لوٹا لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں کتنا زبرز تیسٹی پیزا ریڈی ہو چکا ہے